نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سباگت ہے میں ہوں رات کا مونسون لگ بھگ جا چکا ہے پر ابھی بارش کا سلسلہ رکا نہیں ہے مونسون ویبھا کے آنے والے کچھ دنوں کے لیے دیش کے کئی راجیوں میں بھاری بارش کا انمان لگایا ہے ویبھا کی حالیہ چیتابنی کے مطابق اندمان اور نیوکو بارد بیپ کے پاس ایک چکرواتی پریشر بن رہا ہے جس کی وجہ سے اگلے چار دنوں تک کئی راجیوں میں بھاری بارش کے آثار ہے تو وہی کرناٹک میں پچھلے تین دنوں سے لگاتار بارش جاری ہے بھیشر بارش سے بینگنورو کا حال بے حال ہو گیا ہے لگاتار ہو رہی بارش بینگنورو کے لیے آفت کا سبب بن گئی ہے یہاں کئی علاقے جل مد ہو گئے ہیں تو وہی بارڈی والا جھیل کا پانی اوور فلو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بی ٹی ایم لی آؤٹ، ایچ ایس آر لی آؤٹ، انوبرہ لی آؤٹ اور مادی والا سہیت کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے جس سے عام جن جیون بھوری طرح سے استفیست ہو گیا ہے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ گھروں میں قید ہونے کے لیے مجبور ہیں اکٹوبر مہینے میں لگاتار ہوئی بارش کی وجہ سے سڑکوں سے لے کر ائرپورٹ تک پانی بھر گیا ہے بھاری بارش کے چلتے پورے شہر میں بار جیسی استطی بنی ہوئی ہے بینگلورو میں 15 اکٹوبر تک مدھیم سے بھاری بارش ہونے کی سمحابنہ ہے اس وجہ سے موسمی بھاگ نے یہاں یلو الڈ جاری کیا ہوا ہے آئیم جی کے مطابق کرناٹک، کیرل، تمیلناڈو میں بھی بھاری بارش کی آشن کا جتائی ہے جس کے قارن یہاں چار دنوں کا الڈ جاری کیا ہے بتا دے کہ بینگل کی کھاڑی میں اٹھا چکرواتی طوفان 15 اکٹوبر سے جھار کھنٹ پر بھی اپنا اثر دکھائے گا موسمی بھاگ نے اس کے چلتے جھار کھنٹ میں بھاری بارش کا الڈ جاری کیا ہے تو وہیں روازدھانی ڈلی میں اگلے تین سے چار دنوں میں صبح کے تاپ مانگے گراوٹ درش کی اچاری کی سمحابنہ ہے وہیں دن کے سمیں آسمان صاف رہنے کی امیت ہے موسمی بھاگ نے ڈلی میں ایک بار فیر بارش ہونے کی بھی آشن کا جتائی ہے 17 اور 18 اکٹوبر کو ڈلی میں بارش ہو سکتی ہے اس سے موسم میں اور ٹھنڈک پڑھے گی اگلے پانچ دنوں تک دکھشیر بھارت اور اگلے دو دن میں مہاراشت میں کہیں کہیں بھاری سے مدھیم بارش کا بھی ارومان جتائی گیا ہے موسمی بھاگ نے کیرل کے کئی زلوں میں بھاری بارش ہونے کی سمحابنہ جتائی ہے اس کے لیے کچھ راجیوں میں یلو ایلرٹ جاری کیا ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ